اسلام علیکم my home bakery family کیسے ہیں آپ سب لوگ hopefully آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے مطمئن ہوں گے اللہ تعالی یوں ہی آپ کو ہستا مسکراتا اور خوش رکھے تو آج ہماری home bakery میں کیا بن رہا ہے جی آج ہماری home bakery میں ایک بہت خوبصورت سا مدر کے لیے کیک ڈکور ہو رہا ہے ہر مدر جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی queen ہوتی ہے تو یہ ایک بچوں نے اپنے ماما کے لیے order کیا تھا تو یہ queen theme کا ایک کیک تھا اپنی ماما کے لیے تو اب ہم اس کی ساری tips and techniques دیکھتے ہیں کہ اس کیک کو ہم کیسے بنائیں گے تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں اس کے لیے fondant میں آپ کلر جو بھی آپ کا requirement کلر ہے وہ ایڈ کریں میرا orange کلر تھا fondant کو پہلے آپ تھوڑا سا نی کر لیں پھر اس میں آپ orange کلر ایڈ کریں اور کلر آپ اتنا ہی ایڈ کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے ایک دھم سے کلر نہ ایڈ کر دیں کہ زیادہ نہ dark ہو جائے fondant کو بے لیں اچھا سا اور کیک جو تھا وہ چوکلٹ کیک تھا اور اس کو ہم نے گناچ سے cover کر کے بڑا اچھا سا تو ہم نے فریج میں رکھتی ہے تھا ایک دو گھنڈا پہلے کیک بڑا اچھا سا تھنڈا ہو گیا تھا تو اس کو پھر fondant سے cover کریں اس کو نیٹ کریں بڑا اچھا سا ہاتھوں سے smoother سے smooth کریں اس کے بعد یہ tool آتا ہے diamond tool اس کو بولتے ہیں اس سے یہ diamond کی look آتی ہے سائیڈوں پہ اس کا پہلے texture دے لیں اس کو پھر اس tool سے تھوڑا آپ shape دے لیں اس کے بعد جو بھی آپ کو customer نے design دیا اس design کو آپ دیکھیں اس میں جو بھی آپ کی ہوتی ہیں requirement اس کو آپ کریں میرے پاس یہ queen کا تھا mold اس سے میں نے front پہ وہ لگا دیا تھا اور جو ان کی مدر کا name تھا اس کا انہوں نے first word لگوایا تھا اس کے اندر تو جو آپ نے texture دیا ہے اس کے اوپر اس کو ویسے pochish کہتے ہیں bakery language میں وہاں کے اس کے ہر جو cross تھا اس cross میں آپ چھراک کر کے تو pearl لگا دیں golden والے بڑے پیارے ایسے لگتے ہیں اس کے بعد آپ alphabet cutters لیں جو بھی آپ کا text ہے happy birthday mama کا تھا ہمارا وہ آپ لگا دیں اور جتنے آپ کے word ہوتے ہیں ان word کو آپ count کر لیا کریں اور front پہ درمیان میں اسے شروع کیا کریں ادھے word ایک سائٹ پہ لگا دیا کریں ادھے word ایک سائٹ پہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل آپ کا equal آتا ہے دونوں سائٹوں سے جتنے بھی word ہوتے ہیں وہ پھر ایک جیسے دونوں سائٹ پہ آ جاتے ہیں ورنہ وہ ایک سائٹ پہ زیادہ ہو جاتا ہے ایک پہ کم ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے gold dust کر دیا سارا ہمارے کے ایک ہی requirement یہی تھی کہ اس کو gold کیا جائے ہم نے اس قرآن جو frame تھا اس کو بھی gold کر دیا اور جو ہمارا happy birthday mama لکھا ہوا تھا اس کو بھی ہم نے سارا gold dust کر دیا تھا تو وہ orange اور gold کا یہ combination تھا basically اور بڑا خوبصورت سا تھا آپ کے کو سارا پہلے cover کریں اس کو پھر neat کریں پھر اس کا conflore صاف کریں پھر اس کو oil لگائیں اس کے بعد اپنے decor complete کریں اور end میں جو آپ نے اس کو decoration بنا کے رکھی ہوئی ہے وہ end میں لگا کے اس کو بھی آپ دیکھ لیں اگر کہیں سے آپ کا gold خراب ہو گیا dust تو آپ وہ اس پہ لگائیں اور اس کو دوبارہ سے neat کر لیں crown اور جو اس طرح کی decor ہوتے ہیں آپ ایک دن پہلے بنا لیا کریں ہم نے بھی ایک دن پہلے بنا لی تھی اس سے یہ ہو تھا کہ crown بڑا اچھا سا ہمارا hard ہو گیا تھا تو crown بنانے کے لیے ہم نے یہ کیا تھا کہ yellow fondant میں تھوڑا سا tie loss head کیا اس کو بیلہ بیل کے اوپر crown رکھ کے دیکھ لیا crown کو رکھ کے اچھی درہ دبا کے پھر اس کو الٹا کر لیا پھر دوسری side سے balance سے اس کو جب ہم نے press کیا تو وہ نکل گیا سارا تو جو اس کی cutting تھی وہ نکال دیں نکال کے اس کو بڑے آرام سے نکال لیں اور اس کو کسی بھی پانی والی بوٹل کے اوپر آپ لٹا کے بوٹل کو لٹا کے پھر اس کو رکھیں کھڑا نہ کبھی بھی کریں ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ بیٹھ جاتا ہے crown نیچے کو آتا ہے roses بنانے کے لیے یہ rose cutter ہوتا ہے تو roses چونکہ حفظانے بنائے تھے تو اس کو اس سے بنانے زیادہ easy لگتے ہیں اس کے بعد آپ اس cutter سے کر کے پھر اس کو گول گول گھماتے ہوئے جب لے کے آئیں گے تو بڑا پیارا سا rose بن جاتا ہے تو roses مجھے حفظانے بنا کے دیئے تھے تو اس لیے یہ بڑے اچھے سے اس نے بنا دیا تھے مجھے کچھ میں نے بنایا تھا کچھ حفظانے بنایا تھا لیکن زیادہ حفظانی کیا تھا میں نے تو اس کو صرف کارٹ کارٹ کے دیئے تھے یہاں تھوڑا سا تھوڑا سا اس کے corner کر دیئے تھے تو بالکل میں آپ کو بار بار یہ کہتی ہوں اپنی بچیوں کو اپنے ساتھ لگایا کریں بچیاں بڑا ہیلپول ہو جاتی ہیں مدرز کے لیے اور مدر کے لیے بڑا ایزی ہو جاتا ہے مجھے تو حفظہ کے بغیر کام کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا حفظہ نہ آؤ تو میں تو اتنا تھک جاتی ہوں کام کرتے ہوئے فلاور کی جو نیچے سے ایکسٹرا فونڈرٹ آپ کو لگے وہ اس کو آپ نیچے سے کٹ دیں اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ فلاور کی جو شیپ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ابری ہوئی نہیں آتی دیکھیں ہفتہ ماشاءاللہ کتنے پیر ایروز بناتی ہے ان کی پتھیوں کو تھوڑا تھوڑا کھول کے اور تھوڑا تھوڑا ان کے کناروں کو فولڈ کر دیں اسے ایک بڑی نیچرل سی لک آتی ہے تو اس کو ہم نے چونکہ تھوڑا گولڈ کرنا تھا اس لئے ہم نے اس کو اتنا زیادہ نہیں پولڈ کیا تھا لیف بنانے کے لئے لیف کٹر تھا میرے پاس لیف پلنجر تھا اس کو بیل کے فونڈنٹ کو تو جب میں نے لیف کو اس کو ہم پریس کرتے ہیں تو اس کے اوپر لیف کا افیکٹ آجاتا ہے توسپک پہ ہلکا سا لوشن لگا کے تو اس کو آپ فونڈنٹ اتنی موٹی بیلنے کہ توسپک یہ بھی مجھے سارا ہفثانے کام کر دیا تھا گولڈ ڈسٹ بنا کے تو اس کو بڑا شوق ہوتا ہے گولڈ ڈسٹ کرنے کا اس کو یہ تماما گولڈ میں نے کرنا ہے میں نے کہا چلیں جی آپ کر لیں تو میں لیف پہ کر رہی تھی یہ کراؤن پہ کر رہی تھی اس کو کراؤن پہ کرنے کا بڑا مزا آرہا تھا اور یہ ایکسائٹیڈ بھی بڑی تھی لگانا بھی میں نہیں بڑا اچھا اس نے مجھے گولڈ ڈسٹ کر دی دیکھیں کتنا پیارا سا ہمارا کیک ڈکور ہو گیا میں بلکل آپ کو سمجھا پائیں اس کی ساری ٹیپس اور ٹیکنیکس پھر بھی کوئی بات سمجھنا آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھیں بلکل آپ بنائیں اپنے دوستوں کے لیے خود بھی کھائیں دوسروں کو کھلائیں خوش رہیں خوش یابنٹے اپنے دلوں کو اور اپنے دسترخان کو بڑا کیجئے ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نگے بان